بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور اریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 384 مضاحظہ فرمائیں لانچ کہاں ہے میں نے دل کڑا کر کے کہا نہیں نہیں معلوم مجھے رابعہ کہاں ہے میں نے آخری سوال کیا نہیں معلوم مجھے وہ بے ہوش ہو گیا میں نے رسی کھول کر اسے باہر نکالا اور زمین پر ڈال دیا پانی ڈرم میں بہت نیچے اتر گیا ابھی پانی کو بلنے کا مرلہ تو نہیں آیا تھا وگر میں سمجھتا ہوں کہ اتنے تیز گرم پانی سے نہ آنا بھی ناممکن تھا اس میں غرق رہنے کے لیے دو چار منٹ بھی بہت ہو تھے اس نے دو دس منٹ گزار لیا تھے جو اس کی جسمانی قوت برداشت کے غیر معمولی ہونے کا ثبوت تھے میں نے اس کے اوپر تھنڈے پانی کی بھالٹی اُلٹ دی اس نے تڑپ کر ایک گہری سانس لی اس کا جسم قرب میں انتنے لگا اور مجھے خیال آیا کہ کہیں میں نے ایک دم اس پر تھنڈا پانی ڈال کے گلتی تو نہیں کر دی مجھے چاہیے تھا کہ اسے آہستہ آہستہ تھنڈا ہونے دیتا کہیں شدید رد عمل سے وہ مرنا چاہے مگر وہ زندہ رہا تھے گھنٹے بعد وہ ہوش میں بھی آ گیا اور ڈرم کو دیکھ کر چلانے لگا مجھے مٹ ڈالو اس میں میں نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا نہیں ڈالوں گا تمہیں تم میرے واقعی سوالوں کے جواب دوگے تو بچ جاؤگے مگر وہ مزید سوالات کے جواب دینے کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں وہ ذینی توازن خوش شکا تھا اور ازیان بک رہا تھا مجبورا میں نے اسے باندھی اور کمبل ڈال کے لٹھا دیا اس کا جسم کمبل کے نیچے بھی لرستا رہا کلتا رہا اس سے مجھے خاصی تشویش ہو گئی میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ گودام کا مکمل پتہ بتائے بغیر مرے میں بیرک میں پہنچا تو نازو کانوں میں روئی ڈالے اور پھر دوپٹہ لیے دونوں کونیوں کے درمیان سر دبائے لیٹی ہوئی تھی معلوم نہیں کب وہ بیرے طریقے تفتیش کا معاینہ کرنے آئی تھی اور دہش زدہ ہو گئی تھی مجھے نہیں تھا معلوم کہ تم اتنے سفاق اور سنگ دل بھی ہو وہ مجھے دیکھتے ہی چلائی آج معلوم ہو گیا نا میں نے کہا نازو بی بی تم تو بہت بہت در بنتی تھی چھکے چھڑا دیتی تھی دشمنوں کے اپنے انہی نازو کھاتوں کی طاقت سے اگر مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ تم اتنی کمزور ہو مونی نے مسکرا کر کہا میں تو بہت پہلے دیر سے سمجھا رہی ہوں مجھے نہیں اس درندے کو سمجھاؤ نازو نے میری طرف انگلی اٹھا کر کہا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے ہر انسان کے اندر ایک درندہ ہے سب درندے ایک سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتے کتے شیر میں بہت فرق ہے پر نہ دیکھا جائے تو ہم سب گوشت اور حیوان ہیں ایک دوسرے کو مار کے کھانے والے چوہا بلی کتہ بیڑیا چیتا انسان اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھا جاتا ہے تم نے جنگ کو کیا کھیل سمجھا تھا جوڑو کراٹے کی طرح اس میں تو یہ سب ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوگا اس سے زیادہ ہوگا میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ غالی پردہ ہٹا کے اندر آ گیا اور اس وقت یہ کجیب بات ہوئی نہ دو جو شدید اسٹریہ کے دورے میں کانپ رہی تھی رو رہی تھی ایک دم دوڑ کے اٹھی اور غالیب اسے نہ سنبھالتا تو وہ نیچے گر جاتی اسے کیا ہوا غالیب بھونچکا رہ گیا اور نہ دو کی طرف دیکھنے لگا جو اس کے بازوں میں جوڑ رہی تھی نہ دو اسے تمہارے مضبوط سارے کی ضرورت تھی کمزور عورت ہے نا میں نے کہا غالیب اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے لے آیا اور فرش پر بیچے ہوئے بستر پر لٹا دیا تم نے کچھ کہا تھا اس سے تو نہیں کہا تھا میں نے کہا کچھ معلومات حاصل کر رہا تھا اپنے قیدی سے آساب اس کے جواب دے گئے میں ڈاکٹر کو لاتا ہوں غالیب باہر جانے کے لیے لپکا میں نے اسے اتنا سیریس اور اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا ایک منٹ مریض دو ہے میں نے کہا ایک یہ خاتون اور دوسرا حوالاتی اسے بھی دیکھ لے موسینور اکرام کہاں ہے میں کیا کروں دیکھے اس کی حالت دیکھ لے اگر ضرورت تو بھی محسوس کرتا ہو تو پھر جس ڈاکٹر کو لائے اسے سوچ سمجھ کے بات کرنا وہ تم خود کر لینا وہ باہر جاتے ہوئے بولا میں تو نازو کے لیے کسی قول آتا ہوں موسینور شیخ خارا در گئے ہیں وہ بہت غصے میں بھی تھا اور مجھے اس سے دوسروں کے بارے میں کچھ پوچھنے کا موقع بھی نہ ملا میں لوٹ کر گیراج میں کیا تو کمبل کے نیچے مجھے کوئی حرکت دکھائی نہ دی میں نے کمبل اٹھا کے دیکھا وہ ڈاکٹر کی ضرورت سے بے نیاز ہو چکا تھا ایک لمحے کے لیے میں احساس جرم اور پیشمانی میں مبتلا ہوا مگر پھر میں نے خود کو قائل کیا کہ اس نے اپنی زد پر اپنی جان دی میں تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جان دوں مجھے اس سے معلومات بہرحال خاصل کرنی تھی ڈاکٹر نے مریضہ کو کم اور گردوں پیش کو دیکھنے میں زیادہ دلچسپی دی اس سے کچھ عیرت تھی کہ ہم وہاں کس قسم کے حالات میں رہتے ہیں یہ آپ کی کیا لگتی ہیں اس نے غالب سے برائے راست پوچھا سب کچھ اور کچھ نہیں غالب نے کہا کیا آپ مرض کی تختیش کے لیے لدوائکین سے مریض کا رشتہ بھی پوچھتی ہیں ڈاکٹر شرمیندہ ہو گیا آئے ایم سوری اگر آپ کو برا لگا مجھے اچھا لگا غالب نے کہا کوئی خاص بات نہیں وہ بولا it is just a matter of shock کوئی خاص بات ہوئی تھی کیا ہاں اور نہیں غالب نے کہا سوال جواب آپ خود کر رہے ہیں خاص بات کیا ہوتی ہے بائیدہ بھی ڈاکٹر مشکر آنے لگا یہ تو منصر ہے میرا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے بڑی سے بڑی tragedy خاص بات نہیں اور کوئی چاہے تو رائی کا پاڑ بنا لے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں غالب نے کہا خواتین اس دوسرے نکتہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں ڈاکٹر نے نسخہ لکھتے ہوئے کہا آپ پڑے لکھے لوگ نظر آتے ہیں اس نے یہ بات انگریزی میں کہی آپ بھی نظر آتے ہیں غالب نے خوش اخلاقی سے کہا ڈاکٹر نے برا نہیں مانا پڑے لکھے لوگ ایسے ماحول میں نہیں رہتے آپ نسخے میں کوئی اچھا سا ماحول بھی لکھ لیں ہم خرید لائیں گے غالب نے انگریزی میں جواب دیا میں نے غالب کا پیر دبایا مقصد دوسرے غیر ضروری باتوں سے روکنا تھا میری ذرکت کو ڈاکٹر نے دلچسپی سے دیکھا میں آپ لوگوں کی مجبوری کو سمجھتا ہوں وہ نسخہ دیکھنے کے بعد بھی کھڑا رہا مجبوری؟ مجبوری کیسی؟ میں نے کہا یہی کہ آپ لوگ گلبرگ میں کوٹھی کیرائے پر لے کر نہیں رہ سکتے کسی فرسٹ کلاس ہوتل میں قیام نہیں کر سکتے کیا یہ مجبوری نہیں ہے؟ مجبوری کے اس میار پر ملک کے 99 فیصد لوگ پورے اترتے ہیں اور اس طرح تو شاید وہ بھی خود کو مجبور کہیں کہ جو گلبرگ میں چار کنال کی کوٹھی چار کاروں اور مدادموں کی فوج کے ساتھ رہتے ہیں ان میں ایسے بھی مجبور ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ ہم مجبور نہ ہوتے تو سویزر لینڈ میں رہتے میں نے کہا ڈرکٹر انس پڑھا میرا والا مالی مجبوری کی طرف نہیں تھا پھر آپ لوگ کہیں بھی رہیں گے نمائعوں کے وہ بولا میں نے ارغالیب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا یا آپ کی موجودگی سے کوئی واقف نہیں یہ تو لاوارس قسم کی سرکاری رہائش کا ہے یا کوئی کسی سے سروکار نہیں رکھتا اور اس لیے رہتا ہے کہ رہنے کو دوسری جگہ نہیں پھر بھی یا آپسر ٹائپ لوگ رہتے ہیں یہ ہمیں الارٹ نہیں ہوا ایک دوسر نے رہنے کو دیا ہے کالی بولا ہم نے یہاں ناجائز طور پر قبضہ نہیں کیا میں آپ لوگوں کی اس سے بہتر جگہ پیش کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے اعتماد کے قابل چانے وہ بولا ایسے تو فقیر بھی نہیں رہتے یہاں دیرہ گرد اور نمی سب کچھ ہے کوئی فرنیچر نہیں اور بیٹھ نہیں میرا مقصد آپ لوگوں کی بدحالی کا مزاک اڑانا نہیں ہے میں تو جگیوں میں بھی جاتا ہوں کیا آپ لوگ جانتے ہیں جگی کیا ہوتی ہے جی کراچی میں جگی تو ایک سمبل ہے مگر کہ آپ کسی جگی کے اندر گئے ہیں وہ بولا چالکڑیوں اور بانس ٹین اور تختوں پرانے اخباروں اور گتے کی ڈبوں بوریوں اور کینویس کے ٹکڑوں یہ سب بیلڈنگ میٹیریل ہے اور اسے جو کمرہ بنایا جاتا ہے اس میں آدمی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا نیچے مٹی ہوتی ہے بعض اوقات صرف دس بائی دس کے اجرے میں دس افراد رہتے ہیں کیسے یہ حساب آپ لگا کے بتائیں ایک مربع فوٹ جگہ ایک آدمی کو کیسے کافی ہوتی ہے وہاں وہ پیدا ہوتا ہے موقع ملے تو پڑتا ہے سوتا ہے شادی کرتا ہے بچے پیدا کرتا ہے اور ان کی شادیاں کرتا ہے اور مر جاتا ہے یہ سب باپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں اس نے ایک گہری سانس لی آئی ٹونٹ نو شاید اس لیے کہ میں بھی ایسی ہی ایک جنگی میں پیدا ہوا تھا بٹا عواز لکی کہ میرے ماں باپ مر گئے اور یگی پر میرے ظالم چچا نے قبضہ کر لیا مجھ اس کے سلوک کی وجہ سے وہاں سے نکلنا پڑا ورنہ ماحول کا تو میں عادی تھا کیا میں بیٹھ سکتا ہوں ضرور اگر کوئی جگہ بیٹھنے کی ہے تو ضرور تشریف رکھئے میں نے کہا وہ اجمنان سے نیچے بیٹھ گیا خدا کی زمین سے بہتر انسان کے لیے کونسی جگہ ہو سکتی ہے میں اسی مٹی کے فرش پر پیدا ہوا تھا اسی میں مر کے سو جاؤں گا اسے میرا رشتہ ماں کی کوئی سے زیادہ مضبوط اور دائمی ہے وہ بولا میں اور غالب اس ولسفری ڈاکٹر کی گفتگو پر حیران بھی تھے اور پریشان بھی میں آپ کے لیے چاہیے کافی بھی لا سکتا ہوں ضرور مگر فیس میں سے پیسے تو نہیں کٹو گے وہ بولا اور ہنس پڑا کیا میں سیگریٹ پی سکتا ہوں ضرور میں نے کہا اور اپنا پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا میری اشارے پر مونی خود ہی کافی بنانے چلی گئی تھی کیا آپ بلکل فارغ ہیں ڈاکٹر صاحب غالب نے کہا آپ کی پریکٹس بلکل نہیں چلتی اتنی دیر میں کم سے کم دس مریض دیکھ لیتا میں میں رات اور دن کے چوبیس گھنٹے کام کرتا ہوں سوتے کس وقت ہیں پھر جب بھی بوکا ملے سات آٹھ گھنٹے سونا تو پڑتا ہی ہے وہاں کس تو میں سونا پڑے وہ بولا پھر بھی کار نہیں ہے آپ کے پاس آپ نے کہا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں غالب نے تن سے کہا اس میں تن سے کی کوئی بات نہیں فیل حقیقت ایسا ہی ہے کراچی میں وہ ڈاکٹر جو دن رات کی پرواہ کیے بغیر کمانے میں لگا ہوا ہو تصیح یہ میں نے نہیں کہا میں نے کہا کہ میں دن رات کام کرتا ہوں وہ بولا قدمت خلق؟ ہاں مجھے تم جیسے مریضی ملتے ہیں وہ بولا فیس نہ دینے والے ہم تو فیس دیں گے میں نہیں لوں گا وہ بولا مجھے معلوم ہے کہ تم دے سکتے ہو باقی لوگوں کی بات ہو رہا ہے وہ دے ہی نہیں سکتے اکثر اوقات تم نے دعا بھی دینی پڑ جاتی ہے مگر میرے پاس کافی سٹاک تو پڑا رہتا ہے جو میڈیکل ریپ چھوڑ جاتے ہیں ہزار دو ہزار فیس ملتی ہے مہانہ پانچ پانچ دس دس روپے کی صورت میں وہ بھی میں دعاوں پر خرش کر دیتا ہوں یہ تو اتفاق ہے کہ میں تم کو مل گیا ورنہ میں اتر نہ آتا ہوں اور نہ رہتا ہوں میں لیاری میں رہتا ہوں تم لیاری ضرور دیکھنا یہ مجھے راہ چلتے مل گئے تھے کالیم نے میری طرف دیکھ کر کہا اور یہ سے ڈاکٹر نظر آتے تھے میں ساتھ لے آیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس نام سے مشہور ہوں اصل نام تو صرف میں چانتا ہوں یا میری بیوی کو اور چند دوست احباب کو معلوم ہے مجھے ڈاکٹر جنگی والا کہتے ہیں یا پاپڑ والا لڈو والا جوتے والا یہ نام بہت مقبول ہے کیا تم بھی جنگی میں رہتی ہو ابھی تک نہیں میں ایک کوٹھی میں رہتا ہوں لیکن وہ میری نہیں میری بیوی کی ہے وہ بولا میرا کلینک صبح کے وقت لیاری میں اور شام کو اورنگی میں ہوتا ہے شام کو بیوی بھی میرے ساتھ کام کرتی ہے وہ بھی ڈاکٹر ہوگی میں نے کہا تم نے ٹھیک انتازہ کیا وہ بولا وہ بھی ڈاکٹر ہے میری کلاس فیلو تھی سومو ایک سرکاری اسپیٹل میں ملازمت کرتی ہے میری ایڈلیڈ پیرسی سینٹر کتنی تنخواں ملتی ہے اسے ہے تو ذاتی سا سوال بگلت لفظ استعمال کر گیا وہ کام کرتی ہے وہاں ملازمت نہیں اور یہ بھی سوشل سروس ہے وہ بولا خوب میاں بیوی دونوں سوشل سروس کر رہے ہو فیس نہیں لیتے دوا خود دیتی ہو پھر یہ کوٹھی کوٹھی کیا کار بھی میرے پاس ہے ہمارے پاس مگر وہ بیوی کے پاس رہتی ہے وہ عورت ہے نا ہر جگہ بس رکشاہ یا ٹیکسی میں نہیں جا سکتی ہمارے دو بچے ہیں اور دو ملازم وہ بولا اور تم غریب آدمی ہو میں نے کہا ہاں ذاتی طور پر ڈاکٹر جنگی والا غریب آدمی ہے کراچی کے میار پر وہ بولا یوسی جب میں جنگی سے نکلا تو قسمت میرے ساتھ تھی اس کا مجھے علم نہیں تھا کہ میں خوش قسمت پیدا ہوا تھا اور خوش قسمت ہی مروں گا ایک آسا بھی میری خوش قسمتی کے باعث پیش آیا ماں باپ نہ رہے تو مجھے ایک شخص یتیم خانے سے لے گیا خاصی اسٹوری ہے میری وہ آدمی لاول دولت مند اور نیک تھا اسے میں اچھا لگا پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا اور اس کا نام روشن کیا تو وہ اپنے آپ کو بھی خوش قسمت کہنے لگا میری بیوی اس کی بیٹی ہے ہم شروع سے آخر تک ساتھ رہے میٹرک ایک ساتھ کیا کالج میں الگ ہوئے مگر میڈیکل کالج میں پھر مل گئے ہم ایک ساتھ ڈاکٹر بنے اور اتنی طویل رفاکت کے بعد یہ ناممکن تھا کہ ہم جدا ہو سکتے ہم ایک دوسری کا آگ سو گئے تھے چنانچہ ہماری شادی ہوگی اور جب میرا وہ باپ مرا جس نے پیدا کرنے کی سوا میرے لئے سب کچھ کیا تھا تو وہ ہمارے لئے لاکھوں چھوڑ گیا وہ بہت بڑا بزنس مین تھا ہم نے اس کے بزنس کو گونڈ ویل کے ساتھ پیچ دیا کیونکہ ہم تو اسے چلانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے یہ سب رقم جو شاید اسی لاکھ سے اوپر تھی فکسٹ ڈیپازٹ کرا دی گئی اس کا سودی بہت ہوتا ہے ہمارماز ضرورت کے مطابق دس بیس ہزار پچاس ہزار جائے ایک لاکھ تک نکلواتے رہتے ہیں تھک جاتے ہیں تو سال میں ایک بار مری جاتے ہیں دو بار یورپ بھی ہو آئے ہیں وہ رقم اب ایک کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے بطلب یہ ہے کہ جتنا ہم نے خرش کیا وہ سود کی آمدنی سے کم رہا جو ہماری حساب میں جمع ہو رہا تھا تم اگر کہو کہ سود حرام ہے تو پھر ہم وہی خرام کھاتے ہیں ہمیں کمانے کی ضرورت نہ تھی نہ عادت جو کام ہم میاں بی بی صبح سے رات تک کرتے ہیں اور رات کو بھی انکار نہیں کرتے وہ ہماری ضرورت ہے اور عادت بھی ہمیں مزید پیسہ نہیں چاہیے لیکن سکون اٹمنان خوشی اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے یا رہ سکتے ہیں مسٹر سکندر بغ بے اچھل پڑا شک تو مجھے ہو گیا تھا مگر سوال اس نے ایسے وقت میں آجانک کیا جب میں اس کے لیے بلکل تیار نہ تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوش قسمت شخص دیکھا ہے یا کبھی دیکھوں گا اور اس جوڑے سے زیادہ اچھا جوڑا کہاں ہوگا ان سے زیادہ جنتی کون ہوگا اور وہ حرام کی بات کر رہا تھا اس کے رزق سے زیادہ رزقی خلال کی سے ملتا ہے بیس ویس صدی میں کراچی جیسے شہر میں بھی ایسے لوگ ہیں کوئی لاک کہے کہ نہیں ہیں مگر دنیا میں فرشتے بستے ہیں کیا ڈاکٹر اور کیا مزدور خر پیشے میں خر بلکو قوم شہر اور بستی میں وہ ہیں جن کے نام سے نیکی زندہ ہے تمہارے دوست کو تو میں نہیں جانتا مگر تمہیں دیکھتے ہی میں پہچان کیا تھا اور میں نے جو وقت یہاں صرف کیا وہ میرے لئے بہت قیمتی تھا نا جانے کتنے مجھے غیر موجود پا کے مایوس لوٹے ہوں گے کچھ دوسرے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہوں گے اور انہیں بھاری فیز دی ہوگی خدا نہ گرے کہ اس مختصر غیر خادری کے وقفے میں کوئی بنا ہو بگر میں یہاں صرف اس لئے رو گیا تھا مستر سکندر کہ تمہارے اور میرے مشن میں کوئی فرق نہیں بس کام کا انداز جدہ ہے اور نویت جدہ ہے ایک آدمی ملک کو قوم سے بیماری دور کرتا ہے دوسرا جہالت مٹاتا ہے تیسرہ اسے غداروں سے پاک کرتا ہے کیا وہ ایک مشتر کا مقصد نہیں رکھتے اور اس لئے میں نے یہ سب تمہیں بتایا اور تمہیں ایک بیش کش کی کہ میں تم کو بہتر جگہ فراہم کر سکتا ہوں جو زیادہ محفوظ اور آرامتے ہو اگر تم ہمارے بارے میں سب جانتے ہو میں نے بھی لاخر کہا تو تمہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم یہاں آرام کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں ٹھیک مگر یہاں تم بیمار ہو گئے پھر تم کو فٹ رہنا ہے اور تندرست رہنا ہے سیت مند آدمی ہی ذمہ داریوں سے نمٹ سکتا ہے بیمار تو خود ایک ذمہ داری بن جاتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب تندرست نہیں ہو ناکس خورا کم آرامی تھکن ناسابی کشید کی ان سب کا اثر تمہاری صورتوں سے ظاہر ہے اور اس جگہ رہنے سے یہ اثر ختم ہو جائے گا تمہیں کیا معلوم یہاں ہمارا قیام کتنے دن کا ہے جتنے دن بھی ہو وہ بولا اس نے پھر بیک سے اپنا پیڑ نکالا اور اس پر کچھ لیکنے لگا پھر کاغذ علاق کر کے اس نے مجھے تھما دیا یہ ہے ایک پتہ جا کے دیکھو پسند آئے تو مجھ سے چابی لے جانا میرا پتہ فون نمبر اوپر درج ہے میں نے وہ پرزہ لے لیا اس پر ڈاکٹر کا نام انوار احمد خان لکھا ہوا تھا تم کسی وقت بھی آ سکتے ہو بے خوف و خطر وہ بولا ہم عموماً آدھی راہ تک ضرور گھر پہنچ جاتے ہیں کلینک تو دس بجے سے پہلے ہی بند کرتے ہیں مگر اس کے بعد دعوتیں بہت ہوتی ہیں تم زیادہ دعوتیں کھانے والے تو نہیں لگتے میں نے کہا دعوت میں جانا ضروری ہوتا ہے کھانا نہیں یوں سی ہم تو دونوں ہی ڈاکٹر ہیں سخت ڈسپلن کے قائل ہیں خوراک کے معاملے میں کبھی کبھی کی کوئی بات نہیں جس دن کہیں دعوت نہ ہو اس دن باہر کھاتے ہیں خوب بد پریزی کرتے ہیں مشکل جی ہے کہ ہمیں مدعو کرنے والے بھی وہی ہیں چھگی والے ان کے خلوص میں زبردستی کو بہت دخل ہوتا ہے یہ بات ہم پہلے نہیں کہتے تھے اب واضح کر دیتے ہیں کہ ہم آئیں گے صرف اسی شرط پر کہ ہمیں ایک کھانے کے معاملے میں کوئی مجبور نہیں کرے گا ہم روز پلاؤ زردے کور میں نہیں کھا سکتے اور ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے چنانچہ ہمیں ایک ہی بہان نہ رکھتے ہیں کہ ہم رات کو کھانا نہیں کھاتے پھل کھا لیتے ہیں لوگ مایوس تو بہت ہوتے ہیں جب ہم ایک سیب یا ایک کیلہ کھا کے جانے کی اجازت مانگتے ہیں مگر لائف is like that کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم سب کو ملٹی ویٹامن کی ضرورت بھی ہے جو تم کو بلا ناگا کھانے چاہیے وہ اٹھ کھڑا ہوا ابھی آپ نے ہم سب کو دیکھا کہاں ہے میں نے اسے پور جوش مسافہ کرتے ہوئے کہا دیکھ لوں گا وہ بولا ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے چلے میں آپ کو چھوڑا ہوں میں نے کہا وہ کار میری ہی ہے بہت قیمتی کار ہے وہ بولا بگر میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا اس میں تمہارے لیے رسک ہے تینکیو میں چلا جاؤں گا مل جائے گی کوئی ٹیکسی اس نے مجھ سے مسافہ کیا میں مردہ غالب ہوں غالب نے کہا اب تعروف کرا رہا ہوں بوقت رخصت ڈاکٹر نے اس سے بھی خات ملایا غالباً تم صافی تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ہماری کیس اسٹری بھی معلوم ہے میں نے کہا ہاں مجھے خاصی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کچھ خبروں سے اخبار کا میں کیڑا ہوں یہی وجہ ہے اس سے پہلے جو بھی ملے ہیں وہ خبروں کے ذریعے ہم سے متعارف تھے اور پتہ نہیں کیا بات ہے سب اتنی ہی دلچسپی سے خبروں میں ہماری جستجو کرتے رہے تھے اور سب دوست تھے کوئی تمہارا دشمن ہو بھی کیسے سکتا ہے ڈاکٹر نے کہا جب تک کہ وہ خود ملک کا دشمن نہ ہو ہر پاکستانی فخر کر سکتا ہے تمہارے کارناموں پر دعا کر سکتا ہے تمہاری کامجابی کے لیے اور اگر تم سے بھلے تو ناز کر سکتا ہے اپنی خوش قسمتی پر یہ بہت زیادہ ہو گیا میں نے کہا ہم کیا ہماری بسات کیا مگر یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے جذبے لوگوں کی دعائیں کام آتی ہیں دشمن واقعی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں اس لیے ہم پہچانے جانے سے ڈرتے ضرور ہیں مگر ایسا بھی نہیں کہ گھر سے نہ نکلیں میرا خیال ہے کہ سینکڑوں ہزاروں نے کہیں نہ کہیں ہمیں پہچانا ہوگا مگر دیکھ کے گزر گئے ہوں گے سی سی یو اگین اس نے کہا اور باہر نکل گیا میں اور غالب اسے سڑک پر پورے اعتماد کے ساتھ جاتا دیکھتے رہے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی ہمارے جذبات ایساسات مشترک تھے میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر انوار کی پیش کش قبول کرنے میں فائدہ ہے غالب نے کہا کیا فائدہ ہے میں اس کے سامنے بیٹھ گیا یہی کہ ہم کچھ دیر آرام سے رہیں گے جان بنائیں گے نہیں ایک اور پہلو بھی ہے اس مسئلے کا غالب نے کہا اگر آج رات خواتین کو یہاں سے نکال کے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ ہمیں ایک ٹرک سے سامان اتار کے دوسرے ٹرک پر لوڈ کرنے میں پوری رات بھی لگ سکتی ہے بہت سے لوگ یہ کاروائی دیکھیں گے ان میں سے کوئی اگر کل آئے تو اسے یاں کچھ نہیں ملنا چاہیے میں تجویز کی افادیت کا قائر ہوا کیا معلوم خاجی کے آدمی ہی دیکھ لیں وہ شہر بر میں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے یہ ٹرک کہاں گیا غالب نے کہا اگر وہ آ پہنچے خماری روانگی سے قبل تو مقابلہ ہوگا ظاہرہ ہم ٹرک تو لے جانے نہیں دیں گے میں نے بات سمجھتے ہوئے ساری لائے ٹرک پر فائرنگ ہی کافی ہوگی مگر اتنا بڑا بارود کا زخیرہ آس پاس بھی تباہی پھیلا دے گا اگر چارہ کوئی نہ رہا تو پھر یہی کریں گے ہم خود کون سے محفوظ ہوں گے غالب نے کہا لیکن ہم باغ سکتے ہیں اس وقت اہل خانہ اور اسباب خانہ کے ساتھ نکلنا محال ہوگا موسی نور اکرام شیخ سے پہلے راجہ آ گیا باہر ایک ٹرک آ کے رکا پھر وہ اچانک نمودار ہوا اب وہ اپنے فقیری لباس میں نہیں تھا ہم دونوں ایک ساتھ باہر لپکے ٹرک مل گیا سب مل جاتا ہے بابا دنیا کے بازار میں وہ بولا کتنے میں ملا میں نے ٹرک کو تعریفی نظروں سے دیکھا چالیس میں پینتالیس میں سودا بھی کر آیا ہوں پیانہ بھی لے آیا ہوں پانچ ہزار راجہ نے ایک سوٹ کے اس زمین پر پھینک دیا اور تم سب کے دنیا بھی کفن بھی لے آیا ہوں آفرین ہے تجھ پر راجہ میں نے اس کو شاباش دینے کے بعد نے ایک خاصہ مارا پانچ ہزار کا منافع اپنی شادی کے اکاؤنٹ میں ڈال دے رکھ کب اسی حوالے کرنا ہے خریدار کے میں نے ایک دن کی مولت لیا ہے کل شام کو باقی ادائیگی ہوگی اوپن لیٹر پر ادھر آیا ادھر گیا راجہ نے کہا ہم پھر اندر آ گئے اور کشتی یا لانچ کی بات ہوئی ہاں پہلے مجھے کچھ کھلاو پیلاو میری ٹانگیں دباؤ آج میں اکیلا خوار ہوا تم سب مزے سے سوتے رہے وہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا ہم کل رات خوار ہوئے تھے وہ یاد نہیں غالیم نے کہا کشتی سے کام نہیں بنتا تھا وہ بولا ایک لانچ والے سے پانچ ہزار میں بات ہو گئی کام ہی لے گا وہ اور کس وقت جگہ مجھے معلوم ہے وقت رات کے دو بجے کا ہے راجہ نے کہا اس وقت چھے بجے ہیں کویا چھے گھنٹے ہیں ہمارے پاس چھے کیوں آٹھ گھنٹے ہیں غالیم نے کہا دو گھنٹے جانے کے رکھو مرزا جی تین گھنٹے میں آپ کو ٹرک خالی کرنا ہے اور تین گھنٹے میں لوڈ کرنا ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے غالیم نے کہا باقی دو مشٹنٹے کہاں ہیں راجہ بولا وہ بھی آ جاتے ہیں ابھی میں نے کہا میرا خیال اکبر سیٹھ کا گھر دیکھنے گئے ہوں گے خیال کیا مطلب تم سے کہا کہ نہیں گئے میں اس وقت تفتیش کر رہا تھا میں نے کہا ذرا پہلے اٹھ گیا تھا باقی پتہ نہیں کب اٹھے اور کب کھانا کھا کے نکل گئے اس نے کچھ بتایا غالیم بولا مجھے جو کچھ معلوم ہوا تھا وہ میں نے انہیں بتا دیا مجھے یہ بھی بتانا پڑا کہ نازو کی بےوشی کا سبب کیا تھا جب نازو کی بات ہوئی تو راجہ کو ڈاکٹر انوار کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہو گیا اب دو میں ایسا کرو راجہ غالیم نے کہا کہ گاڑی میں دونوں کو دے جاؤ اور اپنا سامان بھی لے آؤ یہ ہے پتہ اس ڈاکٹر کا میں نے کاغذ کا پردہ اسے تھما دیا ہم کل کسی بھی وقت پہنچ جائیں گے راجہ نے پتہ غور سے دیکھا میں تو خیر چلا جاؤں گا تم لوگ بعد میں وہاں کیسے جاؤ گے جہاں لانچ والے سے ملنے کو کہا ہے ہم یہاں تمہاری واپسی کا انتظار کریں گے غالیم نے کہا اور یہ جو لوڈ ان لوڈ کرنے کا کام ہے نا یہ ہم خود کیوں کریں میں نے کہا میں سڑک پار کر کے جاتا ہوں اور مزدور لے آتا ہوں یہ ٹھیک ہے ہمیں تھکنے سے بچنا چاہیے میں اپنے ساتھ چار مزدور لے کر روٹا وہ بوجھ اٹھانے بینت مشکت کرنے کے عادی تھے میری واپسی تک ناظر مونی نے بھی روانگی کی تیاری مکمل کر لی تھی مزدوروں نے اپنے کام کی شروعات کی ان کو عجرت سے سروکار تھا میں نے کہا تھا کہ کام دو گھنٹے میں ختم کر لیا تو دو گنے پیسے دھونگا اب وہ دوڑے دوڑے ٹرک کے اندر سے کریٹ اتا رہے تھے کندو پر رکھ کر لے جا رہے تھے اور دوسری ٹرک پر چڑھا رہے تھے اکرام شیخ اور موسی ناتے گھنٹے بعد آئے راجہ دس منٹ بعد ہی روانہ ہو گیا تھا موسی نے بتایا کہ سیٹ اکبر کے فلیٹ میں گزیشتہ رات قتل ہو گیا کچھ لوگ رات کے وقت آئے اور سیٹ اکبر سمیت اس کے سارے خاندان کو مار گئے وہاں تہل کا مچا ہوا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کاروائی کس دشمن کی ہے لیکن ہم جانتے ہیں میں نے کہا ہم پولیس کو ان کا نام بھی بتا سکتے ہیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ قتل کیوں ہوا تھا ٹرک اب کہاں ہے اور ٹرک ٹرائیور کہاں ہے موسی نے نفی میں ساری لائے اس کا کیا فائدہ پولیس فورن ٹرک پر قبضہ کرے گی اور انہیں پہنچا دے گی ہم کسی اخبار والے کو غالب کے ذریعے یہ سٹوری مفتورام کریں گے مجھے تو معاف رکھو جانتے بوجھتے میں اپنے کسی ساپی برادری کے آدمی کو اس جان لیوہ خبر میں الچانا نہیں چاہتا غالب بولا یار ساپی کا مشن اور کیا ہوتا ہے خبر کا کھوج لگانا اور سچ کی تیہ تک جانا پھر اس سچ کو جوں کا توں عوام کے سامنے پیش کر دینا ہر ثبوت کے ساتھ اور پھر مارے جانا غالب نے کہا ضروری تو نہیں کہ ہر بار کوئی افتخار مارا جائے بار ساپی کو اور ہر پولیس مین کو قتل نہیں کر سکتے میں نے کہا اگر کوئی ایسا اخبار ہو جو خبر دے مگر حبالہ شایع نہ کرے خبر کا ذریعہ نہ بتائے تو وہ اخبار کا کیا بھی گار سکتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے غالب نے سوچ کر کہا رکھ رات کے دس بجے لوڑ ہو گیا تو امن مزدوروں کو خوش کر کے رخصت کر دیا انہیں شکوا تھا کہ مال کا وزن بہت زیادہ تھا ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے ایک علی نے پوچھا بھی تھا کہ آخر اس میں ہے کیا وہ دوسروں سے زیادہ متجسس اور چالاک لگتا تھا میں نے اسے سمجھا دیا کہ اس میں نٹ بولٹ اور مشینوں کے پرزی ہیں اس وقت تک راجہ بھی لوٹ آیا تھا کیا اب ہمارے جان رکنے کی ضرورت ہے مزدوروں کے جانے کے بعد میں نے کہا ابھی تو دس بجے ہیں موسیق نے کہا ہم ابھی سے روانہ ہو گئے تو گیارہ ساڑھے گیارہ بجے وہاں پہنچائیں گے اور لانچ آئے گی دو بجے لانچ ہی آنے سے پہلے ہم مال اتار کے سائل پر رکھ لیں تو اچھا ہے رک وان نظر ہی نہ آئے وہ راستہ کیسا ہے آخری حصہ بہت دشوار گزار ہے راجہ نے کہا رک آخر تک نہیں جا سکتا چٹانے ایک فرلانگ تک پھیلی ہوئی ہیں تو کیا یہ کریٹ ہمیں ایک فرلانگ تک اٹھا کے بھی لی جانے ہوں گے موسیق نے رونی آواز میں کہا یہ میرا اندازہ ہے فرلانگ میں نے اندازے سے بتایا ہے اگر دو فرلانگ ہو تو مجھے ماف کر دینا راجہ بولا اللہ ہم سب کو ماف کرے موسیق نے سر دھا بھر کے کہا بارے گناہ کیا کم تا کہ دنیا میں یہ بوجھ ڈھونے کی سزا بھی ملی صبح تک کام سے فارغ ہوں گے تو سب کی چال بدل چکی ہوگی قارب نے یقین دلایا کوئی دائیں طرف سے جھکا ہوا ہوگا تو کوئی بائیں طرف سے سب کے ایک شانہ اونچہ ہوگا دوسرا نیچہ کوٹ پہنے گے تو ایک آستین لمبی ہوگی ایک چھوٹی چھلو وہ تو جب ہوگا تب ہوگا میں نے کہا ابھی تو نکلو یہاں سے یہ کام مزدوروں نے دو گھنٹے میں نمٹایا ہے تو ہم سے چار گھنٹے ہی میں ہوگا اس دوسرے ٹک کا کیا کریں کچھ نہیں اسے اگر ہم یہیں چھوڑ دیں غالی بولا چھوڑ دیتے اگر ہم نے یہ دیوار گرائی نہ ہوتی میں نے کہا اب تو وہ خبیص انکواری آپس کا کلریک ہمارے بارے میں بہت کچھ بتا دے گا لوگوں نے ہماری کار بھی دیکھی تھی کیا پتا کسی کو نمبر یاد رہ جائے اسے بھی یہاں سے لے چلو ماں ڈرائیور بینڈرائیور کی لاش گیراج سے اٹھائی اور ٹرک میں لاکے ڈال دی ہم سب نے اپنے لباس بدل لیے تھے اور اپنے موجودہ ہلیے میں سندھی نظر آتے تھے ہمارے سنوں پر مقصود سندھی ٹوپیاں تھی کامی صرف یہ تھی کہ ہم سندھی نہیں بول سکتے مگر ہمیں فلال کسی سے بات کرنی بھی نہ تھی دوکہ صرف ان کی نظر کو دینا تھا جو شائع یہاں بھی خماری تلاش میں ہمارا وقت سرکراتا تھے ہر سہتراز سے ہم نے شیو نہیں بنائی تھی چنانچہ ہم سب بارش ہو گئے تھے میری داڑی کی زرخیزی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھی اور اس کا رنگ بھی میرے بالوں کی طرح پورا تھا غالی پی داڑی سب سے مختصر تھی راجہ کلین شیو تھا اور اس نے اپنا فقیری لباس ترک نہیں کیا تھا اس لباس میں وہ ہر جگہ ایک بے ضرر فقیر کی اہزیت سے پہچانا جاتا تھا میں خالی ٹرک لے کر پیچھے آتا ہوں میں نے کہا تم لوگ دوسرے ٹرک میں آگے چلو ٹرک دیکھ لے گا کیسے ریورس میں موسی نے کہا ہم لوگ انہی آتوں سے ملبا اٹھا کے راستہ بنائیں گے غالیب نے افسوس سے سر الائے یہ کلم اٹھانے والے ہاتھ تھے جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی اب یہ ہاتھ کیا اٹھائیں گے بلاک پتھر گولہ بارود ہاں ہم ایک چیز اٹھائی تھی آپ نے میں نے کھنکار کے کہا اس کا ذکر بھی تو فرما دیجئے کونسی چیز غالیب نے بے خیالی میں کہا اچھی چیز تھی بگر بے خوش تھی میں نے کہا وہ داند نکالنے لگا کیا نصیب پائے ہیں ایک وہ وقت تھا وہ وقت میری جان بہت دور نہیں ہے میں نے فیض کا مصرہ مختلف معنی میں پڑھ کے کہا اب چلو رکھ کے لئے واپسی کا راسہ بنانے اس کی ترپال اتار کے اپنے ٹرک پر ڈالنے میں مزید آدھا گھنٹہ سرف ہوا ہم نکلے تو پونے گیارہ بچ چکے تھے غالیب اور موسین پچھلے حصے میں سامان کے اوپر بیٹھے تھے اور میں موسین کو ہیر گاتے سن رہا تھا یہ ڈائریکشن کی غلطی تھی اسے سندھی شائری کا انتخاب کرنا چاہیے تھا اگر گانا ضروری تھا 11 بجے ہم نے غالی ٹرک کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جو محمود آباد کے علاقے میں جگہ گیرنے کے لیے اٹھائی گئی تھی یہاں کسی کا محض ٹرک کو دیکھنے کے لیے آنا لاش تریافت کرنا اتفاق ہو سکتا تھا ورنہ ایسے سیکڑوں ہزاروں ٹرک ہر جگہ کھڑے نظر آتے تھے اور کسی کو ایک ٹرک سے کیا دلچسپی ہو سکتی گیا میں ابھی محسین اور غالب کے ساتھ زمین کی سطح سے بارہ فٹ اوپر تشریف رکھنے پر مجبور ہوا کیونکہ آگے راجہ اپنے استاد ڈرائیور اکرام شیخ کا کلینر بنا بیٹھا ہوا تھا کیسا موسم میں اتنی بلندی پر محسین نے کہا مونٹ پر بیٹھ کے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہوگا کہ آدمی باقی دنیا کے مقابلے میں کتنا سر بلند ہو گیا ہے غالب نے کہا چیف کےٹو محسین نے کہا تفتیش سے آسل ہونے والی معلومات میں کسی پیر کا نام آیا تھا منگو پیر کا نام آیا تھا اور اس نے ماریپور کا نام بھی لیا تھا میں نے کہا کیا اس کا یہ مطلب نکالا جائے کہ ان کے دو گودام ہیں تعدادیز دواج کی طرح گودام رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے محسین نے کہا دو چار چھے جتنے وہ چاہیں رکھ سکتے ہیں صرف مارپور یا منگو پیر سے تو کچھ پتہ نہیں چلتا ہم کیسے تلاش کریں گے